عمران خان کا حال بھی عمران ریاض خان جیسا کیا جا سکتا ہے عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے اور مجھے یہ بھی تشویش ہے کہ شاید عمران خان کو کھانے میں کسی بھی وقت زہر دیا جا سکتا ہے یہ کلیم میں نہیں کر رہا یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا بلکہ یہ دعویٰ عمران خان کی لیگل ٹیم کے سینئر وقیل شعب شاہین صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد کیا ہے یہ صرف ان دونوں کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کی تشویش کا اظہار حکومت پاکستان نے بھی کیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھتے ہیں کہ کیسے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور کیسے ممکنہ طور پر عمران خان کا حال عمران ریاض خان جیسا کر دیا جائے گا یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہم اس موٹ کریں ہمارا چینل آزاد پاکستان سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج پر اگر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو پڑھیں السلام علیکم ناظرین آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد عدیم آپ سے مخاطب ہے ناظرین بڑا اہم انکشاف ہوئے آج اور وہ انکشاف بہت انفارچنیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی سینئر لیگل ٹیم کی جانب سے اور یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا جب نعیم حیدر پنجوتا صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے گھر واپس پہنچے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اس کے بعد فوراں شویب شاہین صاحب نے پریس کلاب میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی جو ایک ویڈیو بیان ہے ان کو اگر تھوڑا سا کمپیئر کریں تھوڑا سا ان میں اگر جانچ کے دیکھیں تو ان دونوں کی ڈائریکشن ان دونوں کے خیالات ان دونوں کی تشویش ایک ہی ہے دونوں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک تو جان کو شدید خطرہ ہے اور دوسرا ممکنہ طور پر عمران خان کا حال عمران ریاض خان جیسا کیا جائے گا اب آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے عمران ریاض خان جب ایک سو پہلیس دن کے بعد گھر پہنچے تو بائیس کیجی ان کا ویٹ لاس ہو چکا تھا عمران ریاض خان صاحب کی زبان جو فر فر بولتے تھے وہ آج بول نہیں سکتے ایک لفظ بولنے کے لئے دس سیکنڈ لیتے ہیں شاید ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جہی کیا جائے گا یہ بہت بڑا انکشاف ہے اور اس کی تعاید حکومت پاکستان نے بھی کیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا ہے عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے انہوں نے بارہا ریکیسٹ بھی کی تھی اپنے وکلاہ کو بھی کہا تھا کہ آپ اسلامباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لیں میں یہاں پر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اور ان کا کوئی اور ہی ایک پلان ہے اڈیالا جیل مجھے منتقل کیا جائے گا اور پھر میرے ساتھ یہ کیا جائے گا شاید یہی وجہ تھی کہ اب ان کے شافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کافی طور پر ایڈجسٹ ہو سکے تھے اور وہ انہوں نے اٹک جیل کو ایک اپنا گھر سمجھ لیا تھا کیونکہ وہاں پر ان کا محول ان کے مطابق مل رہا تھا ایڈجسمنٹ ہو چکی تھی لیکن جیسے ہی اڈیالا جیل منتقل کیا گیا حالانکہ لیگل ٹیم بھی نہیں چاہتی تھی عمران خان صاحب خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے عمران خان صاحب خلاف جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمیشہ آدھی رات کو ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں اور رات کے اندھیرے میں کون وار کرتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا اور اب جب ملاقات کر کے نعیم حیدر پنجوتا صاحب واپس آئے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کو منٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے جو کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا گیا دوسرے نمبر پر یہ کہ عمران خان صاحب کے کھانے میں کچھ بھی ملایا جا سکتا ہے اس کی بھی وجہ ہے اب منٹلی ٹارچر پہلے بات کرتے ہیں کہ منٹلی ٹارچر کس طرح کیا گیا عمران ریاض خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے تقریباً پانچ ماہ یعنی کہ ایک سو چالیس سے زائد دن سورج نہیں دکھایا گیا ہے مجھے ایسے کمرے میں رکھا گیا تھا جن لوگوں نہیں بھی رکھا تھا کہ میں نے پانچ ماہ سورج کے کرن تک نہیں دیکھی گی جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے سٹریس کا شکار ہوئے یا جس طرح بھی ہوا میمری لاس تو خیر نہیں ہوئی لیکن بہت زیادہ ویک ہو گئے بائیس کے جن کا ویڈ جو تھا وہ لاس ہو گیا اور یہی سنیریو عمران خان صاحب کے پاس پیش ہو رہا ہے وہاں پر اڈیالا جیل کے اندر کیونکہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے انکشاپ کیا ہے ایک چھوٹے سے سیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے سی کلاس دی گئی ہے اور جو فیسیلٹی وہاں پر اویلیبل تھی اٹک جیل میں وہ فیسیلٹی واگ کی تھی عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ مجھے کھانے میں جو بھی دیں آپ مجھے سونے کے لیے جو بھی دیں وہ مجھے قبول ہے لیکن مجھے واگ کرنی دی جائے مجھے واگ کے لیے ٹائم دیا جائے مجھے واگ کے لیے جگہ دی جائے جو کہ ایک قیدی کا بنیادی رائٹ ہے اور ابھی تک اس کے ٹرائل کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے سزا نہیں ہوا ہے تو یہی ہوتا ہے ممکنہ طور پر کہ قیدی کو جس کا ٹرائل چار رہا اس کو اپنے رائٹس دیے جاتے ہیں لیکن نعیم حیدر پہنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہ تو واگ کرنی کی اجازت دی جاری ہے بلکہ ایک چھوٹا سا سیل ہے اس میں رکھا گیا ہے جہاں پر روشنی بھی نہیں پہنچ دی ہے اور عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے دوسرا میں انکشاف کہ کھانا جو ہے عمران خان صاحب کے اس کے مطابق نصیحت کے مطابق کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ایڈوائز کے مطابق ان کے جو سب سے قابل بھروسہ ڈاکٹر ہیں ان کو ساتھ ہونا چاہیے کھانا چیک کر کے دینا چاہیے کیونکہ سابق وزیراعظم اور اس کو یہ فیسلیٹیشن ملتی ہے سابق وزیراعظم کو لیکن عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کو عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں ہے اور وہ کھانا بغیر کسی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کے انویسٹیگیشن کے یا چیک کرنے کے عمران خان صاحب کو کھلایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں شک ہے کہ عمران خان صاحب کے کھانے میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کبھی بھی جس سے عمران خان صاحب کی جان جا سکتی ہے اب یا عمران خان صاحب کی میمری لاس کرنی کی کوشش کی جائے گی جیل کے اندر اسی طرح ایک چھوٹے سسل میں رکھ کے منٹلی ٹرچر کیا جائے گا یا پھر عمران خان صاحب کی جان کو اس طرح بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کھانے میں کچھ بھی ملا دیا جائے اور کہا جائے کہ عمران خان صاحب کی تبیہ موت ہوئی ہے اور عمران خان صاحب وفات پا گئے اس طرح کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کلیم صرف نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے نہیں کیا ہے بلکہ ہنگامی پریس کانفرنس شیپ شاہین صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے بھی کچھ اسی طرح ہی کلیم کیا ہے حالانکہ ان کی ورڈنگ کچھ الگ تھی لیکن آپ دیالہ جیل کے اندر کیا جاتا ہے اور ایک سابق وزیراعظم کو رکھا بھی ہے دیالہ جیل کے اندر جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک سپیشل سیل بنایا گیا ہے جہاں پر بی کلاس دی جاتی ہے سابق وزیراعظم کو جہاں پر پہلے پرویزلائی کو بھی رکھا گیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو بھی رکھا گیا تھا وہاں پر تو اویلی بل تھا ٹی وی بھی اویلی بل تھا فریج بھی آویلی بل تھا وہاں پر تو بیٹ بھی آویلی بل ہوتا ہے کولر بھی ہوتا ہے اور ایک آدمی بھی دیا جاتا ہے جو خدمت کرتا ہے سابق وزیراعظم کی ڈاکٹر کی اپروچ دی جاتی ہے وکلاہ کو اور فیملی کو بھی اپروچ دی جاتی ہے وہاں پر لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہے اور یہی ان کو شبہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو منٹلی ٹارچر کیا جا رہے عمران خان صاحب کو کوئی بھی فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی ہے سی کلاس میں رکھا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو واق کرنے کے لیے بھی نہ وقت دیا جا رہا ہے اور نہ جگہ دی جا رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ سابق وزیراعظم ہے اور وہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اور آپ نہ کریں بس صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے واق کرنے کی جازی جائے اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ایک ایتھلیٹ ہے ایک سپورٹسمن ہے اور سپورٹسمن کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی ایکسرسائز اپنی ورزش نہیں چھوڑ سکتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ستر سال کے ہو چکے ہیں اور اتنے فٹ ہیں لیکن اب ان کی فٹنس کو خراب کرنے کے لیے شاید انہیں ایک چھوٹے سے تارچر سیل میں رکھا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی جان کو اس وقت شدید خطرات ہیں یہ کلیم بار بار کیا جا رہا ہے اور بار ہاتھ اور آیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو واق کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ابھی تک مطالبہ مانا نہیں کیا ہے اب آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے جب پیش ہی ہوگی حالانکہ پیش بھی نہیں کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو سماعت کے لیے پیش کیا جاتا ہے یا پھر وہیں پر سائفر کیس ہے جو بھی کیس ہوگا اس کی سماعت ہوگی یہ تو پھر وقت بتائے گا لیکن فی الحال عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر جیسے ہی کچھ مزید اپ ڈیٹس آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے اور تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ